بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالمجید سالک تیرہ دسمبر اٹھارہ سو چرانوینو بٹالہ زیلہ گرداس پور بہارت ویچ پیدا ہوئے آف دے والد دا ناغ غلام کا درسی مڈلی تلیم بٹالہ تے پتھان کوٹ ویچ حاصل کیتی انیس سو گیارہ ویچ پتھان کوٹ تو رسالہ فنو سے خیال جاری کیتا لاہور ویچ نکلن والے رسالہ پھلواری دے تہذیب نسوان دے ایڈیٹر تے معامل ایڈیٹر رہے انیس سو ستائی وے زمیدار اخبار چھڑ کے مولانا غلام رسول مہر نال رال کے اخبار انقلاب کڑیا تے انیس سو اکونجا وے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر نال مل کے رسالہ پنجابی شروع کیتا غزلہ نظمہ تے مضمون لکھے جیڑے پنجابی عدب تے سالک دے نانال کتابی صورت وے چھاپ چکے کپاویچ انشائیہ وی ایس کتاب چوئی لیا گیا ہے سالک سہب دے وفات انیس سو اناٹھ ویچ ہوئی سالک سہب دا شمار انہ لکھاریاں ویچ ہوندہ ہے جنہ دیاں کوشنال پنجابی آج اچھے درجے تے پڑ گئی ہے آپ دی تحریر ویش گفتگی تے روانی اے آپ سادہ تے دلچسپ پنجابی زبان لکھ دے نے کپاویچ بیماری دا کوئی انت نے رنگ رنگ دیاں بیماریاں بندے نال لگیاں ہوئیانے ایک بڑی عجیب بیماری اے پئی آدمی رات ویلے ستا ہویا اوٹ کے چلن فرن لگ پیندہ ہے ڈاکٹر حکیم سارے ایس گال نو منن دے نہیں پئی اوہ سچی مچی ستا ہویا ہندہ ہے انہوں ہوش کوئی نہیں ہندی پار اے گال بڑی اچمبے والی ہے پئی اوہ آدمی نہ ڈگدہ ہے نہ کسے شہ نال ٹھوکر کھاندہ ہے کئی واری لوکا نے ویکھی آئے کہ ایس مرز دا بیمار کوٹھے دے بنے رہے اتے صدہ لگا جاندہ ہے مجال اکدم ادھر وی آر بار پہ تے اوکوٹھے دے اتے یا اوس تھانتوں ہیٹھان ڈھے پہ جیو جاگدہ ہندہ تے قدی بھی اوس بنے رہے اتے ایس طرح بے دھڑک نہ ٹور سکدا ولیت ویچ ایس مرز دے بیمار بہتے ہیں گے رسالیاں اخباراں ویچ اونا دے دیجئے ویچوں روپے برابر چوری ہندے رہے رات نو کوٹ کیلی نال ٹانگ کے ساؤں جاندہ سویڑے اٹھ کے ویک دا تے روپے نہیں سی ہندے میں بڑا حیران سا بھئی ایک گل کیے میں فلیٹ ویچ کلہ رہندہ سا نہ بیوی نہ بچہ نہ نوکر نہ چاکر پھر رات نو کڑا چور پہندہ جیڑا روز میں نو لوٹ کے لے جاندہ میں ایک دو گوانڈیاں نال گل کی تی او بڑے حیران ہوئے اخیر ایک رات کی ہویا فلیٹ دے پچھے پاس ایک نکی جی بغیچی سی او دے ویچ میں نو ایک آدمی نے جگایا میں ویکھیا کہ ایک چھوری میرے ہاتھ ویچے تے میں بغیچی دے ایک نو کر ویچ تویا پیا کٹنا جس آدمی نے میں نو جگایا او میرا گوانڈی تے دوست تی او اس نو ویک کے تے میں آپ نو بغیچی ویچ پا کے میری سمجھ ویچ کجنا آیا ایک گل کیئے میں بغیچی ویچ کس طرح آیا تھے چھوری نال ٹویا پٹنڈا کی مطلب ہے گوانڈی نے میرے سامنے ٹوئے نو چنگی طرح پٹیا او دے ویچو سارے روپے مل گئے جیڑے کئی دن توڑی چوری ہندے رہے سن دوست نے او سارے روپے میری جھولی ویچ پائے تے میں نو نال دے فلیٹ ویچ لے آیا اس نے میں نو دسیا پی ڈاکٹر ڈاکٹری ویچ پڑھنا ہوا جس ویلے تسی میں نو ایس عجیب چوری دا حال دسیا تے میں نو شک پائے گیا سی کہ تانو نیندر ویچ پھر ان دی بیماری ہے تے تسی اپنے چور آپ ہو میں صرف علم حاصل کرن دی خاطر توڑی دیکھ بال شروع کر دیتی آج میں اپنے کمرے ویچ جا رہا تھا سی توڑے فلیٹ ویچو من کھڑا جا آیا میں جھٹ اٹھے آتے توڑے بوئے اگے جا کھلوتا میں ویکھیا کہ تسی ایک ہاتھ ویچ چوری تے دوجی ہاتھ ویچ روپے لے کے بائے نکلے میں کھلوتا ہویا سی پر تسی میں نو ویکھیا ہی نہیں میں توڑے پیچھے پیچھے لگ گیا تسی بغیچی ویچ اپڑے تے آرام نال بیٹھ کے چھوڑی نال اکٹویا پوٹیا روپے اگے ٹوے ویچ نہیں سن رکھے میں تو انہوں حلونا تے توڑا نال لے کے بولایا تسی اکھیں کھول دیتی ہیں تے میں نو کہنے لگے ہیں میں کتھے سا میں بغیچی ویچ کی کرنایا تسی ایتھے کی کر دے ہو دوجہ دن او دوست میں نو اپنے کالیج دے وڈے ڈاکٹر کو لے گیا تے انہیں سارا قصہ سنایا ڈاکٹر نے دسیا پی ایس بیماری نو ڈاکٹری ویچ سامن ایمبولیزم کہن دے نے جدا مطلب ہے کہ نندر ویچ پھرنا پھر ڈاکٹر نے نو اس کا لکھیا پھر میں ساری عمر اے ہو جے شکیعت نہیں ہوئی اخبارہ ویچ ایک قصہ پڑھ کے میں نو اپنے بچپن دی ایک گالی یاد آگئی میں چھے وریاں دا سا ایک دن شام نو بیبے جی نے گجریلا پکایا میں بڑی زید کی تیپ میں ہونے گجریلا کھاوا گا بیبے جی کین لگے آئم کھا کسے تھان دیا گجریلا تھنڈا کر کے کھائی دے تتہ گجریلا کون کھان دے میں زید کردہ تے روندہ روندہ ساؤں گیا ادی رات ویلے میری آگ کھلی میں نو کو چوبیا ہاتھ مار کے ویکھیا تے میں کپا دے ایک ٹوکرے ویچ بیٹھا ہویا سی تے میں گھابر کے بیبے جی نو آواز ماری بیبے جی بیبے جی اونا میری منجی تے ہاتھ ماریا تے منجی ویلی پیسی اونا پوچھا وی منجی تے کتھو پیا بولنے میں کیا ایک گال تے میں توانوں پوچھنا چاونا کہ میں کتھو پیا بولنے بیبے جی ہس پہ تے آکھن لگے آخر تو بولدہ کتھویں میں آکھا بیبے جی کپاہ ویچ بیٹھا ہوں پھر بیبے جی نے آکے ٹوکرے ویچ بیٹھا میں نو چکیا تے منجی تے تھا پڑ کہ سما دیتا یا سما دیتا سویلے جاد سارا ٹبر جا گیا تے بیبے جی نے اببا جی نو ایک حصہ سنایا اوہ ہس ہس کے دورے ہو گئے کہیں لگے کہ چور نہ ہوئے تے رات نو گجرے لا مگدہ سی نہ انہیں سوچا ہوئے گا کہ رات ویلہ سارے ستے پہنے ایس ویلے گجرے لے تے شخبون مارنا چاہی دے تے ہنیرے ویچ اٹھ کے جانا سی باورچی خانے تے ٹور گیا کپا دے ٹوکرے ویچ پھر اخیر پھڑیا گیا ہے نا میں شرم نہ رون حاکہ ہو گیا انہیں ویچ بابا جی یعنی دادا نماز پڑھ کے مسیح تھے ہوں واپس آئے انہیں نے گل سنی اوہ ہسے نہیں کوچھ مسکرائے تے آخیا اے ہسے دی گل نہیں جے مجید رات نو نیندر ویچ اٹھ کے چل دا فردائے تے ایس دا علاج کرانا چاہی دا ہے کہ اوس دن میں نو اببا جی ڈاکٹر عبدالرمان کو لے گئے میں ٹھیک ہو گیا پر گھر ویچ ایس مخول نے کئی وریاں تک میرا پچھانا چھڑیا مجید کتھے کپاویچ سچی مچی میری چیڑ بھن گئی